ہمارے نزدیک اصل کامیابی یا ناکامی کیا ہے؟ ہمارے نزدیک اصل کامیابی ہے پیسہ مل جانا، دولت مل جانا، بہت بڑا گھر بنا لینا، گاڑی مل جانا، بہت بڑا عہدہ مل جانا ہمارے نزدیک کامیابیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری یہ ہیں یا امتحان میں بہت اچھی پوزیشن مل جانا لیکن دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے اور اصل ناکامی کیا ہے اصل کامیابی آہرت کی کامیابی ہے اور اصل ناکامی وہاں اس دنیا کی ناکامی ہے انسان کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے سینکڑوں قسم کی بدکاریوں کی جڑ کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اللہ کے کام اور آہرت کے انجام سے بے فکر اور بے پرواہ ہو کر زندگی گزارے اپنی نفسانی حائشات اور اس دنیا کی فانی لذتوں کو اپنا مقصد بنا لے اور یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہیں اور خدا اور آہرت آنکھوں سے اجل ہیں اس لیے انسانوں کو اس بربادی سے بچانے کا راستہ کیا ہے کہ انسانوں کے سامنے دنیا کی بے حقیقتی دنیا کی بے حقیمتی کو اور آہرت کی اہمیت اور برطری کو پوری قوت کے ساتھ پیش کیا جائے قیامت میں اللہ کے سامنے پیشی آمال کی جزا اور سزا کا اور جنت اور دوزہ کے سواب اور عذاب کا یقین جو ہے انسانوں کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اسی بارے میں ایک بڑا زبردست خطبہ دیا حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اپنے اس خطبہ میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ سن لو اور یاد رکھو کہ یہ دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے جو فیل وقت حاضر اور نقد ہے اور اس کی کوئی قدروں قیمت نہیں ہے اسی لیے اس میں ہر نیک اور بد کا حصہ ہے اور سب اسے کھاتے ہیں اور یقین کرو کہ آہرت مقرر وقت پر آنے والی ایک سچی اٹل حقیقت ہے اور سب کچھ قدرت رکھنے والا شہنشاہ اسی میں لوگوں کے عامال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا یاد رکھو کہ ساری حیر اور حشگواری اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں اور سارا شر اور دکھ اور اس کی تمام قسمیں دوزہ میں ہیں پس حبردار جو کچھ کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو اور ہر عمل کے وقت آہرت کے انجام کو سامنے رکھو اور یقین کرو کہ تم اپنے اپنے عامال کے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش کیے جاؤگے پس جس شخص نے بھی ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو پا لے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خطبے کا حاصل و موضوع کیا ہے کہ انسان کو دنیا کی حقیقت بتانا دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کی بے حقیقتی اور آہرت کی اہمیت کا احساس دلانا بسیکلی اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھئے بہت سے لوگ ٹریبل کرتے ہیں بہت سے لوگ فرس ٹائم ٹریبل کر رہے ہوتے ہیں اور جب کوئی فرس ٹائم ٹریبل کر رہا ہے وہ ائرپورٹ پہ جاتا ہے اور آپ دیکھئے کہ بہت ظاہر ہے وہ زبردست جگہ ہوتی ہے انسپائر کرتی ہے بہت سے لوگوں کو تو ایک انسان اتنا انسپائر ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں ساری زندگی یہی پہ رہوں گا یہی پہ ایک روم بنا لیتا ہوں یہیں پہ میں رہنا شروع کر دیتا ہوں باقی لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کتنا بے وقوف انسان ہے یہاں تو ہم صرف سفر کر رہے ہیں یہ ہماری منزل نہیں ہے اور اس کو لوگ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ اصل منزل نہیں ہے یہ تو صرف ادھر سے ہمیں چلے جانا ہے ہماری منزل تو کوئی اور ہے تو یہاں پہ تم روم کیسے بنا سکتے ہو اب وہ دوسروں کو بے وقوف سمجھے گا وہ کہے گا کہ تم لوگ کتنے بے وقوف ہو یہ دیکھو کتنی زبردست جگہ ہے کتنی لنگشریس جگہ ہے تو میں تو یہی پہ رہوں گا یہی پہ میں روم بناوں گا اور میں ساری زندگی یہی پہ گزار دوں گا لیکن جو لوگ اس چیز کی حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ پھر بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ اگر دیکھئے وہ الٹا کیا کہے گا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے آگے جانا ہے مجھے اگلی زندگی کا یا اگلی منزل کا نہیں پتا ہے مجھے تو بس یہ سب پسند ہے سو مجھے یہی پہ رہنا ہے ہمارا معاملہ ایسا ہے جیسا وہ بے وقوف انسان جیسا کہ ہمارے زندگی ایک سفر ہے ہمیں پتا ہے یہ دنیا منزل نہیں ہے لیکن ہم اس دنیا کی خوبصورتی سے اتنے انسپارڈ ہیں کہ ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور اس طرح سے یہاں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جیسے ہمیں ہمیشہ یہی پہ رہنا ہے لیکن یاد رکھئے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم ریٹرن ٹکٹ لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ہمارا دنیا میں آنے کا ٹائم بھی مقرر ہے اور ہمارا جانے کا ٹائم بھی مقرر ہے یہ جو بیچ کا ٹائم ہے اگر ہم اس کو اس بے وقوف انسان کی طرح حقیقت سمجھ لیں گے اس کو اصل منزل سمجھ لیں گے اور وہ جو اصل منزل ہے جو آہرت ہے اس کے لئے تیاری نہیں کریں گے اس پر فوکس نہیں کریں گے تو پھر ایک بے وقوف انسان کی طرح ہم اپنا نقصان کر لیں گے کیونکہ اصل ہماری منزل جو ہے وہ آہرت ہے اور اس کا جب یقین پوری طرح سے ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گا تو ہمارے لئے ہر برائی سے بچنا آسان ہو جائے گا اور نیک عمال کرنا اور اللہ کی فرمابرداری کے مطابق اللہ کی احکامات کے مطابق اس کی فرمابرداری میں اپنی زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے گا